نمسکار میں ہوں آپ کا دوست ابو محسورہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا چینل خبر سیمان چل ایکسپریس آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ تازہ خبروں کے طرف محمن الرحیم نحمدوہ و نسلی علی رسولہ الكریم حضرات سامعین اکرام و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ان دنوں دنیا کے تقریباً دو سو ممالک میں یہ محلک بیماری کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے بیشتر ملکوں میں اس وبا کے پھیلنے کی وجہ سے لوگ ڈون ہے ہمارے ملک ہندوستان میں بھی چوبیس مارچ سے چودہ اپریل تک لوگ ڈون ہے اللہ تبارک و تعالی اس وائرس کا جلد خاتمہ فرمائے اور ہم سب کس سے حفاظت فرمائے اسی طرح ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی روزے زیادہ رکھا کرتے تھے جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے اتنے روزے آپ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے موجودہ حالات میں ایام بیز کے روزے توبہ کا بہترین ذریعہ ہے تیرہ چودہ پندرہ شعبان یہ ایام بیز ہیں جو بدھ یعنی کل سے شروع ہو رہے ہیں حدیث پاک میں ان روزوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا احتمام فرماتے تھے اس وقت جو ہم سب کرونا وائرس کی وجہ سے جن حالات سے دو چار ہیں جس طرح کے خطرات ہمارے ملک پر منھلا رہے ہیں اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ان ایام کو عبادت کے طور پر دعا کے طور پر منائیں اور ان تین دنوں دن کا اپنا نظام الاوقات بنا لیں ان تین دن میں انشاءاللہ باقی تو ہم اور دنوں میں بھی لیکن خاص طور پر ان تین دنوں میں فرائض واجبات سنن و نوافل کے علاوہ تحجد کا بھی احتمام کریں تحجد بھی انشاءاللہ ہمیں پڑھنی ہے جب آپ سہری کے لئے اٹھیں گے تو ساتھ میں تحجد بھی بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں اس وقت دعا کی جو توفیق ہوگی اور وہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے اس وقت اور یقیناً اس وقت ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے بہت محتاج ہیں توبہ استغفار کر لیں مانگ لیں اللہ تبارک و تعالی سے سہری کھانا بھی برکت کا ذریعہ ہے سہری کا بھی اتمام کرنا چاہیے چاہے تھوڑا ہی کھانے لیکن سہری کھانی چاہیے جو افراد بیمار ہیں کمزور ہیں ڈاکٹر نے منع کیا وہ ہرگز ہرگز روزہ نہ رکھیں یہ نفلی روزہ ہے رکھیں گے تو ثواب ہوگا نہیں رکھیں گے تو مسئلہ نہیں نیت تھی ان کی لیکن کسی عذر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی دل کی پہفیت کو جانتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی پورا ثواب ملے گا اس لیے وہ اپنے اوپر کوئی خطرہ مول لے کر روزہ رکھنے کی کوشش نہ کریں روزہ رکھ کر نمازوں کے احتمام نمازوں کے پابندی قرآن کریم کی کسرت سے تلاوت کرنا جھوٹ سے غیبت سے چمل خوری سے خرافات سے بدنظری سے اور دیگر چیزوں سے اجتناب کریں بچیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں لگائیں اور خوب خوب عبادت کریں دعاؤں کا احتمام کریں اس وقت ہم سب کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ رجوع الاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اسی طرح تیرے چودے پندرے شعبان کی درمیانی رات جس کو ہمارے یہاں عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے اس کے بھی کچھ احکامات ہیں اس رات کی عبادت اور راتوں کی بنسبت زیادہ اس رات کو جاگنا عبادت کرنا دعائے مانگنا یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں لاکھوں کڑونوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں سلیہ اس رات کو بھی احتمام کریں دعائیں مانگیں عبادت کریں انفرادی طور پر گھروں میں را کر مسجدوں میں نہیں مجمع میں نہیں اجتماعی طور پر نہیں انفرادی طور پر اکیلے میں گھروں کے کونے میں بیٹھ کر کے کمرے میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس رات کو خوب خوب عبادت کریں اور میں تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شب برات میں بھی ساری عبادتیں ساری کی ساری عبادتیں گھروں میں کریں اپنے گھروں میں ہی را کر اپنے گھروں میں ہی را کر نمازیں پڑھیں تلاوت کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں توبہ استغفار کریں گھر میں را کر کے اللہ سے اس وبائی مرض کے خاتمے کے اس وبائی مرض مرض کے خاتمے کے لئے خوب خوب دعا کریں تاکہ رمضان المبارک کا مہنہ آنے سے پہلے یہ وبائی مرض ختم ہو جائے اس رات کو قبرستان بھی نہ جائیں قبرستان جانے سے پرہز کریں بلکہ اپنے گھروں میں ہی را کر جو آپ کے عجزہ اقربہ ہمارے عجزہ اقربہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں گھروں میں پڑھ کر کے ان کے لئے حسال سواب گھری سے کریں قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں تک کرونا وائس سے بچاؤ کے لئے جن احتیاطی تدابیر کا مشورہ حکومت کی طرف سے محکمہ صحت کی طرف سے ماہرین طبق کی طرف سے ہمارے علماء کرام دانشوران کی طرف سے مسلسل دیے جا رہے ہیں اسے ہرگز ہرگز نظر انداز نہ کریں بلکہ اس کا پالن کریں جن میں انسانی زندگی کی حفاظت کے لئے سماجی دوری سوسل ڈشٹینسنگ گھروں میں رہنے وغیرے کی جو مسلسل ہدایتیں دی جا رہی ہیں اس کا پالن کرنا اس پر عمل کرنا سختی سے اس پر عمل کرنا دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترقیب دیں ماہرین طبق کے مطابق یہ بیماری ایک دوسرے کے قریب رہنے مسافہ کرنے یہاں تک کہ کسی چیز کو چھونے پھر اس چھوئی ہوئی چیز کو دوسرے شخص کو چھونے کی وجہ سے زیادہ پھیلتی ہے جہاں لوگوں کا اجتماع ہو اکٹھا ہو بھیڑ اکٹھا ہو وہاں تیجی سے اس کے پھیلنے کا اندشاء ہے اس لئے شب برات کے موقع پر بھی ہرگز ہرگز اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں بلکہ اپنے گھروں میں ہی نماز و دیگر عبادات وہ اپنے آپ کو مشغول لکھیں گھروں میرا کر کے ہی ان قیمتی لمحات ان قیمتی اوقات کو منکرات اور فضولیات میں صرف نہ کریں بلکہ اچھے عمال میں ان کو بھی لگائیں صدقہ خیرات کا خوب خوب احتمام کریں محلہ میں پڑوسی میں رشتے دار میں جو بھی محتاج ہو ضرورت مند ہو پریشان حال ہو ان پریشان حال لوگوں کا بھی خاص خیال لکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور اللہ تبارک و تعالی اس وبائی مرد سے ہم سب کو جلد از جلد نجات عطا فرمائیں باری تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر الدعوان آن الحمدللہ رب العالمین اظہار مکرم قاسمی امام خطیب مسجد النور پٹکاپور کانپور موسیقی